موسیقی اسلام علیکم دوستو دوستو آج کا ہمارا موضوع ہوگا پاکستان کا قومی پرندہ چککور جس کے بارے میں انٹرنیٹ پر کافی سرچ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ہم آپ کو چکور کے بارے میں چند دلچسپ حقائق بھی بتائیں گے چکور جسے انگریزی میں چکر پارٹیج کہا جاتا ہے دکھنے میں تیتر اور کبوتر جیسا ایک پرندہ ہے جس کے پروں پر سیاہ اور صفی دھاری دار نشان ہوتے ہیں اس کی آنکھ کے گرد ایک سرخ سرکل ہوتا ہے ایک کالا سرکل اس کے چہرے سے لے کر سینے تک ہوتا ہے چکور اڑ تو سکتے ہیں لیکن انہیں زمین پر چلنا پھرنا زیادہ پسند ہوتا ہے اور یہ بہت تیزی سے بھاگ سکتا ہے کچھ لوگ اسے تیتر کے خاندان سے مانتے ہیں لیکن ریسرچ سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایک بالکل الگ نسل کا پرندہ ہے نارت انڈین اور پاکستانی لوگوں کے مطابق چکور کو محبت کا نشان سمجھا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ چکور کو چاند سے بہت محبت ہوتی ہے اس لیے جب چاند اپنے چوبن پر ہوتا ہے تو یہ بیچارہ اپنے طور پر اڑ اڑ کر چاند تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اور کئی مرتبہ تھک کر یا بہت زیادہ اڑ کر زخمی بھی ہو جاتا ہے چکور کے اقسام کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کی تقریباً ساٹھ قسمیں ہیں جو کہ گیارہ الگ الگ رنگوں میں پائی جاتی ہیں تمام نسلوں کا قد عام طور پر کبوتر یا تیتر کے برابر ہوتا ہے جبکہ اس کی ٹانگوں اور چونچ کا رنگ سرخ ہوتا ہے یہ پرندہ ہندوستان، افغانستان، مشرق وستہ، امریکہ، نیوزی لینڈ اور دوسرے کچھ کنٹریز میں پائی جاتا ہے یہ بہت سنسٹیو پرندہ ہے اس لیے اپنے شکاری کو پورا پہچانتے ہوئے اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے مادہ چکور خود بچوں کو جنم دیتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ دوسرے پرندوں کے گنسلوں میں جا کر ان کے انڈے چوری کرنے جیسا برا کام بھی کرتی ہے اب آپ کو بتاتے ہیں چکور کے بارے میں کچھ انٹریسٹنگ فیکٹس نمبر ایک چکور صرف پاکستان کا ہی نہیں بلکہ ایک دوسرے ملک کردستان کا بھی قومی پرندہ ہے نمبر دو کچھ ملکوں میں چکور کو گیمز کے لیے بھی پالا جاتا ہے چکور گیمز میں چکور کا شکار اور اس کی دوسری پرندوں سے لڑائی شامل ہوتی ہے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ چکور ایک بہت اگریسیف پرندہ ہے نمبر تین چکور کے پاؤں کا رنگ گاجر کی طرح سرخ ہوتا ہے نمبر چار چکور کی لمبائی کمز کم 32 اور زیادہ سے زیادہ 35 سنٹی میٹر ہوتی ہے نر اور مادہ چکور کا سائز تقریباً برابر ہوتا ہے مگر مادہ دکھنے میں نر سے چھوٹی دکھائی دیتی ہے نمبر پانچ چکور کی دم میں چودہ کے قریب پر ہوتے ہیں نمبر چھے چکور کا نام چکور اس کے چک چک کی آواز نکالنے کی وجہ سے رکھا گیا ہے چکور صبح اور شام کے وقت اپنی مخصوص آواز چک 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 نکالتے ہیں نمبر سات نان بریڈنگ سیزن میں چکور دس سے پندرہ پرندوں کے گروہ کے ساتھ گھومتا ہے اور سردی کے موسم میں یہ پرندہ وادیوں کا رخ کر لیتا ہے جہاں اسے خانے کے لیے کافی اناج مل جاتا ہے نمبر آٹھ سردی کا موسم ان کا بریڈنگ سیزن ہوتا ہے ایسی موسم میں نر چکور اناج چنتا ہے جبکہ مادہ چکور اس کے آس پاس گھومتی رہتی ہے نمبر نو چکور گہری پہاڑی، کھائی، درختوں یا پھر ایسی جگہیں جو بڑی چٹانوں سے ڈھکی ہوں وہاں گنسلے بناتا ہے نمبر دس چکور کی مادہ ایک وقت میں سات سے چودہ انڈے دیتی ہے اور تیس سے پچیس دنوں کے بعد انڈوں سے بچے نکل آتے ہیں نمبر یارہ چکور اناج کے ساتھ ساتھ کیڑے مکوڑے بھی کھا جاتا ہے چکور کے بچے صرف کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں لیکن جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو مختلف قسم کے اناج، گھاس اور پتے کھانے بھی لگتے ہیں نمبر بارہ چکور صرف صبح اور دوپیر میں اناج اور دانیں چکتے ہیں اس کے علاوہ باقی وقت وہ آرام کرتے ہیں نمبر تیرہ چکور کی آواز بہت میٹھی اور درد سے بھری ہوتی ہے خاص طور پر چودویں کی چاند رات یہ عجیب عجیب آوازیں نکالتا ہے نمبر چودہ چکور کی ٹپ سپیڈ پینتیس میل فی گھنٹا ہوتی ہے نمبر پندرہ چکور کی عمر دو سے لے کر آٹھ سال کے بیچ ہوتی ہے لیکن کیر اور اچھی خوراک سے اس کی عمر میں ایک دو سال کا اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے اس ویڈیو کے آخر میں میں آپ سب لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ شاندار پرندہ ہمارے سپیشل اٹیشن کا مستحق ہے سارے دنیا اس کی خوبصورت کی تعریف کرتی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس اور باقی پرندوں کی قدرتی رہشگاہوں کی تحفظ اور حفاظت کی بات بھی کرنی پڑے گی اور لوگوں میں اس بات کی سمجھ بوجھ دینی ہوگی کہ اس اور اس جیسے باقی پرندوں کے بے تہاشا شکار مصمیاتی تبدیلیوں اور انسانی شکاریوں نے ان کے لیے بے شمار خطرات پیدا کر دیئے ہیں اور اب یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان سب معصوم پرندوں کی حفاظت میں اپنا کردار ادا کریں تو آئیے مل کر وعدہ کریں کہ ایک ایسا محول بنانے کی کوشش کریں گے جہاں تمام چھوٹے اور بڑے جانوروں اور پرندے حفاظت سے جیس سکیں گے ویڈیو آخر تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے جوڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ جاتے دیسے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور تبائیں